نمسکار دوستو پھر سے ایک دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا ہے ٹاپ ٹھائٹی اسپورٹس ایم سی کیوز ایمپورٹنٹ فار ہریانہ پی ٹی آئی ساتھ ہی ساتھ ڈی تپلس بی کے لیے بھی مہتفون ہیں دوستو یدی آپ بھی ہریانہ پی ٹی آئی کی تیاری کر رہے ہیں تو فیجکل ایجوکیشن پوائنٹ آپ کے ساتھ ہیں دوستو ہریانہ پی ٹی آئی کے پیپر میں کیا کیا آ سکتا ہے پوری کوشیس ہے وہی آپ لوگوں کو پڑھائے جائے گا دوستو ہم نے این وی ایس ڈی تپلس بی جیسے ایمپورٹنٹ پرچھاؤں کی تیاری کروائی ہے اور اب ہریانہ پی ٹی آئی کی بھی تیاری سٹارٹ کر دی ہے بس آپ لوگ کانٹینو اسٹڈی کرتے رہے ہیں جو لوگ پہلی بار بیوڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے چینل پر ریٹ کلر سے سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو پریس کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک گھنٹی کا آئیکن دکھتا ہوگا اس کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہم ایک تھماکے دار بیوڈیو اپلوڈ کریں آپ لوگوں کے پاس سرنٹ نوٹیفکیشن پہنچ جائے چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں تاپ تھرٹی کوششنز ایم سی کیوز دوستو پہلے کوششنز کی اور بڑھتے ہیں کہہ رہا پراثم یوہ اولمپکس کھیل دوہزار دس کا آئیوجن کہا کیا گیا دوستو چار آفشنز ہیں چین بھارت سنگاپور اور نیپال دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آفشن نمبر ڈی سنگاپور دوستو سنگاپور میں پراثم یوہ اولمپکس کھیل دوہزار دس کا آئیوجن ہوا تھا بڑھتے ہیں دوستو نیشٹ کوششنز کی اور راشٹ منڈل کھیلوں کا پراثم یوہ اولمپکس کھیل ہوا تھا دوستو کہہ رہا راشٹ منڈل کھیلوں کا پراثم یوہ اولمپکس کھیل ہوا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں دوستو جو راشٹ منڈل کھیل ہیں ان کو ہم کامن ویلتھ گیم کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہوئے انیس سو تیس آفشن نمبر ڈی دوستو اس کی شروعات ہیمنٹن کناڈا میں ہوئی تھی اور دوستو بتا دیں کی جو ہمارا کامن ویلتھ گیم تھا وہ دو ہزار دس کا بھارت میں ایوجت ہوا تھا نیشٹ کوششن ہے دوستو راشٹ منڈل کھیلوں کے پراثم ایوجن سے دو ہزار چودہ تک ایوجن ہوئے ہیں دوستو کہنے کار تھے کی جب ہمارا پہلا راشٹ منڈل کھیل انیس سو تیس سے شٹارٹ ہوا تھا اور دوستو دو ہزار چودہ تک کتنے ایوجن ہو چکے تو دوستو بتا دیں جو دو ہزار چودہ میں گلاس کو اسکارٹ لینڈ میں ہوا تھا ہمارا وہ بیس ہوا راشٹ منڈل کھیل تھا تو دوستو بتا دیں راشٹ منڈل کھیل پراثم ایوجن سے لے کر جو دو ہزار چودہ تک یعنی بیس ہوا ہمارا گلاس کو اسکارٹ لینڈ میں ہوا تھا یعنی بیس ایوجن ہو چکے ہیں اور دوستو راشت منڈل کھیل 2018 ہمارا گول پوشٹ آسٹریلیا میں ہوا تھا اور دوستو کشنز یہاں سے بھی آتا ہے کہ راشت منڈل کھیلوں میں بھارت نے سرپرسم کب حصہ لیا تو دوستو بتا دیں راشت منڈل کھیلوں میں بھارت نے دوسرے راشت منڈل کھیل 1934 یعنی 1934 لندن میں لیا تھا چلیے دوستو بڑھتے ہیں نیشٹ کشنز کی اور کہہ رہا ہے کہ ورث 2014 کے راشت منڈل کھیل ایوجت کیے گئے دوستو ہم نے ابھی بتایا آپ کو اوپر کی 2014 کے راشت منڈل کھیلوں کا ایوجن کہاں ہوا ہے تو دوستو جو ہمارا گلاسکو اسکارٹ لینڈ میں 2014 کے راشت منڈل کھیل کا ایوجن ہوا ہے اب دوستو نیشٹ کشنز ہمارا اولمپکس سے لیا گیا ہے جو کی مورڈن اولمپکس ہے تو دوستو کہہ رہا ہے کہ آدھنک اولمپکس کھیل پرگم ہوئے ہیں دوستو آپ سب لوگوں کو معلوم ہوم ہوگا یہا ہے جو آدھنک اولمپکس ہے وہ ہمارا 1896 ایتھین سے سٹارٹ ہوئے تھے اب دوستو اولمپکس سے questionز بند سکتا ہے کہ جو ہمارا آدھنک اولمپکس ہے دوستو اس کے جو جن میں داتا ہے اس کا نام کیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہو چاہیے جو بیرن پیرے ڈی کوبرٹین ہیں ہے وہ ہمارے آدھنک اولمپکس کے جن میں داتا تھے اور یہ دوستو یہ کہاں تکے تھے تو دوستو آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہ ہمارے پرانس کے تھے ہیں اور دوستو یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ آدھنک اولمپکس کھیل میں جو محلائیں سملت ہوئی ہیں وہ کس اولمپکس میں ہوئی ہیں تو دوستو بتا جیے جو ہمارا دوسرا آدھنک اولمپکس ہوا تھا پیریس میں اس سمیں محلائوں کو پرطیبھا کے لیے سامل کیا گیا اب دوستو نیشٹ کوششنز ہے ورث دوہزار سولہ تک آیوجت آدھنک اولمپک کھیلوں کی آیوجن سنکھیا بتائیے بہت ہی اچھا کوششن ہے دوستو کہہ رہا دوہزار سولہ تک آیوجت آدھنک اولمپک کھیلوں کی یوجنہ سنکھیا بتائیے تو دوستو بتا دے آفزن نمبر بھی تھلٹی ون دوستو دوہزار سولہ میں اولمپکس ہوا تھا ریو ڈی جنیریو براجیل میں وہ 71 ہمارا آیوجن تھا دوستو بھارت نے اس اولمپکس دوہزار سولہ میں دو میڈل پرابط کیا تھے اور دونوں میڈل محلاؤں کے دوارہ ہی پرابط ہوئے تھے جو کی ہمارا ایک سلور میڈل تھا جو بیٹ بینٹن میں ہمارے جو پی وی سندھو ہے انہوں نے پرابط کیا تھا اور جو ہمارا ایک میڈل تھا کانس پدک وہ ساچھی ملک ریسلنگ میں پرابط کیا تھا بڑھتے ہیں دوستو نیشٹ کوششن کی اور کہہ رہا ہے کہ ورث دوہزار آٹھ کے اولمپکس کھیل ایوجت کیے گئے دوستو چار اپسنس ہیں اس کا جواب آپ لوگ دورن دیجئے دوستو جو ورث دوہزار آٹھ کے آدھرک اولمپکس ایوجت کیے گئے تھے وہ دوستو ہوئے تھے ہمارے بیجنگس اولمپکس میں اب دوستو بتا دیں کہ دوہزار آٹھ میں بیجنگس اولمپکس میں یہاں پر دوستو بھی جو سب سے پہلا ایکل ایونٹ میں گولڈ میڈل پرابط ہوا تھا بھارت کو پہلی بار ویسے تو دوستو بتا دیں کہ ہاکی میں جو ٹیم ایونٹس ہوتا ہے انیس سو اٹھائیس میں میڈل پرابط ہوا تھا گولڈ بٹ دوستو ایک انڈیجولی پرسن جو ہمارے اب انہوں بندرہ تھے انہوں نے نسانے باجی میں دس میٹر ایئر رائپل پر گولڈ میڈل پرابط کیا تھا نیسٹ کوشن ہے دوستو پراثم اے سی آئی کھیل ایوجت ہوئے ہیں اب دوستو بہت اچھا کوشن ہے اور دوستو یہاں سے جرور کوشن ایکجام میں آتا ہے تو دوستو اس لیے آپ کو اے سی آئی کھیلوں کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کر آپ پراثم اے سی آئی کھیل ایوجت ہوئے ہیں دوستو سب لوگ کو معلوم ہے کہ پراثم اے سی آئی کھیلوں کا ایوجن نئی دلی میں ہوا تھا اور دوستو بتا دیں کہ جو ہمارے گروہ دت سوڈھی تھے ان کے پریاستے نائنٹین فٹی ون میں نئی دلی میں اے سی آئی کھیلوں کا ایوجن ہوا تھا اور دوستو بتا دیں کہ جو پہلا ہمارا اے سی آئی کھیل تھا وہ اس میں only 11 countries یعنی گیارہ ڈیسوں نے participate کیا تھا اور دوستو کبھی کبھی پہنچ لیتا پراثم اے سی آئی کھیلوں کا مکھے ادیش کیا تھا دوستو اس کا ادیش چیز تھا کھیل کو کھیل کی بھاؤنا سے کھیلا جائے اور دوستو اس کا ادھگاٹن کس نے کیا تھا تو دوستو بتا دیں جو ہمارے راشٹ پتی تھے اس سمیں کہ ڈاکٹر رجند پرساد نے انہوں نے اس کا ادھگاٹن کیا تھا اور اے سی آئی کھیلوں کا دوستو جو سبھانکر جسے ماسکٹ بولتے ہیں وہ دوستو جنتر منتر تھا اور دوستو اس کا جو ادیش تھا وہ ہمیشہ آگی کی اور بڑھنا اور دوستو کسٹن پوچھ لیتا ہے کہ پراثم اے سی آئی کھیل میں بھارت کس رینگ پر تھا تو دوستو بتا دیں بھارت پندرہ سونڈ اٹھارہ رجت اکیس کانس پدک کے ساتھ دوسرے رینگ پر تھا دوستو اس کسٹن سے آپ کو اتنی جانکاری تاپت ہوتی ہے اب دوستو بڑھتے ہیں نیشٹ کوشن کی اور دوستو کہہ رہا ہے کوشن کی ورث دو ہزار چودہ تک ایوجیت اے سی آئی کھیلوں کی ایوجن سنکھیا اب دوستو یہاں بھی پوچھ رہا ہے کی ورث دو ہزار چودہ تک ایوجیت اے سی آئی کھیلوں کی سنکھیا کتنی ہیں دوستو جو ہمارا اے سی آئی کھیل ہے وہ سرپرتم نائنٹین فٹی ون سے سٹارٹ ہوا تھا اور دو ہزار چودہ تک کتنے ہمارے اے سی آئی کھیل ایوجیت ہو چکے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کل ٹوٹل اے سی آئی کھیل ہیں وہ کتنے جو ان کی سنکھیا ہے وہ ہے ہماری آف سن نمبر ڈ یعنی سی سیونٹین یعنی سترہ ہمارے ایوجیت ہو چکے ہیں نیشٹ کوشن ہے دوستو بہت اچھا کوششن ہے دوستو اب تک سروادک اے سی آئی کھیل ایوجیت مہانگر دوستو سب سے زیادہ کس مہانگر میں اے سی آئی کھیل ہو چکے ہیں دوستو بتا دیں اوپسن نمبر ڈ بینکوک بینکوک دوستو ایک ایسا مہانگر ہے جس میں سروادک بار اے سی آئی کھیل ہو چکے ہیں دوستو بتا دیں کی بینکوک ہے بینکوک میں ٹائمز یعنی چار بار اے سی آئی کھیل ایوجیت ہو چکے ہیں نیشٹ کوشن ہے دوستو دوستو کی اے سی آئی کھیل دوہزار شعودہ میں سروادک پدک بیجیتا کون تھا دوستو بتا دیں کی دوہزار شعودہ میں سروادک پدک ہمارا جو اوپسن نمبر اے چائنہ دوستو چائنہ نے دوہزار شعودہ میں سروادک پدک جیتے تھے دوستو بتا دیں کی اے سی آئی کھیلوں میں اب تک کیول دو ہی دیس ہیں جنہوں نے ادھکتر میڈل پرابت کیے ہیں جیپان اور چائنہ دوستو بتا دیں کی جو جیپان تھا وہ انیس سو انکیان بے سے انیس سو اٹھتر تک کے لگا تار اس یائی کھیلوں میں پراثم استان بنائے رکھا ہے اور دوستو انیس سو بیاسی یعنی جب نئی ڈلی میں ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے اس یائی کھیل اور دوہزار چودہ تک دوستو لگا تار چائنہ پراثم استان پر رہا ہے دوستو چین اور جپان لگا تار دو ایسے دیس ہیں جو اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں دوستو ہمارا جو اگلا کوسٹن ہے کہہ رہا ہے ورس دوہزار سولہ میں ایوجیه تی ٹونٹی بس کب کا بھی جیتا کون رہا دوستو چار اپن� ساں ویسٹ انڈیج آسٹریلیا بھارت پاکستان دوستو بتا دیں دو ہزار سولہ میں ایوجیت تی ٹونٹی بس کب کا بھی جیتا ہمارا ویسٹ انڈیج رہا اب دوستو بتا دیں کہ ہمارا دو ہزار 2020 کا جو ہمارا تی ٹونٹی بسtime ہونا ہے وہ دوستو ہونا ہے ہمارا آسٹریلیا میں اب دوستو نیچ کچن ہے ہمارا کہ اے سی آئی کھیل دو ہزار چودہ میں بھارت میں کل کتنے پدک جیتے ہیں دوستو بتا دیں کہ جو ہمارا نیشٹ کورشن ہے اس کا بھی آنسر ساتھ ہی ساتھ مل جائے آپ کا کرائی ورث دو ہزار چودہ میں اے سی آئی کھیل ایوجیت ہوئے ہیں دوستو بتا دیں کہ جو ہمارا اے سی آئی کھیل ہے دو ہزار چودہ کا وہ دوستو جو انچیون ہے جو ساؤتھ کوریا میں پڑھتا ہے وہاں پر ہوا تھا اب دوستو جو ہمارا بھارت کا پرپورمنس تھا اس میں دوستو انہوں نے گیارہ گولڈ میڈل اور دس سیلور میڈل اور جو ہمارے چھتیس برانچ میڈل پرابت کیے تھے تو کل ٹوٹل دوستو ان کو ایڈ کریں گے تو ہوگا فیپٹی سیبن میڈل تو دوستو بتا دیں کہ جو ہمارا اے سی آئی کھیل دو ہزار چودہ میں بھارت نے کل ٹوٹل فیپٹی سیبن میڈل پرابت کیے تھے اب دوستو بات کرتے ہیں جو اے سی آئی کھیل دو ہزار اٹھارہ کا ہوا تھا اب دوستو کشنز یہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ جو ہمارا اے سی آئی کھیل دو ہزار اٹھارہ تھا اس میں کتنے میڈل پرابت کی ہیں تو دوستو بتا دیں کہ جو ہمارا دو ہزار اٹھارہ کا اے سی آئی کھیل تھا اس پہ ہمارے دوستو سولہ گولڈ میڈل آئے تیہیس سلور میڈل آئے اور اکتیس ہمارے برانچ میڈل آئے جو کل ٹوٹل ہمارے سیبنٹی یعنی ستر میڈل پرابت ہوئے اور دوستو کشنز یہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ جو ہمارا اے سی آئی کھیل دو ہزار اٹھارہ تھا اس کے جو دوستو فلیگ بیرر یعنی دوستو جو اوپن سریمنی میں جو فلیگ بیرر تھے وہ دوستو ہمارے نیرہ چوپڑا تھے نیرہ چوپڑا کا سمجھ دوستو جیبلنگ سے تھا اور جو ہماری کلوجنگ سریمنی ہوتی ہے اس پہ ہماری فلیگ بیرر رانی رامپال تھی دوستو اس کوشن سے اتنی آپ کو جانکاری پرابت ہوتی ہے دوستو بتا دے کہ یہ ویڈیو خاص کر میں نے ہریانہ پی ٹی آئی کی جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے خاص کر میں نے بنایا ہے کیونکہ دوستو میں نے جو بھی اولڈ پیپر تھے ان کو میں نے دیکھا ہے اور انیلائز کیا ہے کہ وہاں پر ٹین سے پھٹی پھٹین یعنی دس سے پندرہ کوشن جرور وہ اسپورٹ سے ریلیٹڈ پوچھتا ہے اس لیے دوستو آپ ان کوشنوں کو نوڈ ڈاؤن کریے گا اور دوستو یہ دی آپ کو اسی پرکار کی سریج اور اتنا ہی بیاکھیا آپ کو چاہیے پلیچ کمنٹ باکس میں لکھئے گا ہم آپ کو اسی طرح کی ویڈیو کانٹی نہیں پروائٹ کرتے رہیں گے چلیے دوستو بڑھتے ہیں نیشٹ کوششن کی اور نیشٹ کوششن کہہ رہا ہے دوستو مہلا کھلاڑیوں کو اولمپک کھیلوں میں پرویس ملا اب دوستو بات آئی ہے کہ مہلا کھلاڑیوں کو اولمپک میں کب پرویس ملا دوستو میں نے پہلے ہی سے بتا چکا ہوں کی جو ہمارا دوسرا اولمپکس تھا پیریس میں پیریس میں مہلاوں کھلاڑیوں کو بھی انٹری مل گئی تھی اولمپکس میں اب دوستو نیشٹ کوششن تھا ہوا ہے دے جس نے پانچ بار فوٹبال کا بس کب جیتا اب دوستو جو فوٹبال ہے فوٹبال کا جو بس کب ہوتا ہے اس نے جو دوستو کو یہاں پر براجیل ہے براجیل دوستو پانچ بار اس نے سب سے بار 200 کپ جیتا ہے اور دوستو بتا دیں کہ جو ہمارا فوٹبال کا بس کب ہوتا ہے وہ سورپرثم 1932 اگروے میں ایوجیت ہوا تھا اور دوستو جو بی جائی ٹیم تھی وہ اگروے ہی تھی اب دوستو کیا ہوا ہے کی جو ہمارا فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے جو فیفا ورلڈ کپ کی ستھاپنا دوستو 1904 میں ہوئی ہے اور دوستو بتا دیں کی جو فوٹبال کی سب سے بڑی ستھانستہ ہے وہ فیفا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو نیسٹ کوششن کی اور اور جو ہمارا نیسٹ کوششن کہہ رہا آئے کی ٹیسٹ کرکٹ میں ایک پاری میں سروادھیک پرکٹکت اسکور بنانے کا کیرتمانی ستھاپیت کیا گیا ہے دوستو یہاں پر چار options ہیں میتھو ہینڈین بلان لارا ورندر صحیبات سچین تین دوکلر دوستو یہ جو 18 مرس پوششنس ہے اس کا آنسر آپ لوگ دیں گے اور دوستو اسی پرکار دوستو جو ہمارا انیسوا نماز ہے پراثم بھارتی ہے فارمولا ون کار ریسر اس کے دوستو سر پراثم کون تھے چار options ہیں دوستو اس کا بھی option آپ دوستو جرور دیکھ گا کمنٹ باکس پر اس کا آنسر دوستو میں نیسٹ ویڈیو میں یہ جو تین questions آپ لوگوں کے لیے home work کے لیے دے رہا ہوں آپ کو نیسٹ ویڈیو پر جرور کراؤں گا دوستو جو ہمارا last question ہے دوستو اس ریج کا کہہ رہا ہے کہ سمیلت کیجئے دوستو چار options ہیں سوچی A اور سوچی B اب دوستو یہاں پر چار کھلاڑی دی ہیں اور چار games دی ہیں تو کس سے related ہیں تو دوستو یہاں پر آپ لوگ جو سانیا مرجا ہے اور رجسپال راڑا نندو نا ٹیکر انپمپا گوکھلے یہ کس کھیل سے سمبندی تھا دوستو آپ جرور بتائیے گا یہاں پر دوستو چار options ہیں اور آپ جرور دیکھ لیجئے دوستو یدی آپ لوگ اسی پرکار کے questions چاہتے ہیں تو پلیج کمنٹ باکس پر لکھئے گا اور دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مہتے پون ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو last تک دیکھئے گا اور دوستو آپ لوگوں سے ایک ہی پراتھنا ہے یدی دوستو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج اپنے دوستو تک share کریے اور یدی آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریے اور کوئی بھی سجاؤ دینا ہو تو پلیج کمنٹ باکس پر اپنا سجاؤ دے سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹیک کیار بائے بائے